25 اگرس کو انڈیا گڑ بندن کی نیتاؤں کی بیٹھک ہوئی تھی سپاکے جاوید علی خان، موہب اللہ، ندوی، کانگریس کے کوردانش علی، میم، افزل سمیت، دھیر سارے مسلمان نیتا اور آپ کے سنجس سنگھ اور پنکچ پشکر بھی شامل ہوئے تھے بیٹھک ہوئی تھی فلسطین ازرائیل کی لڑائی کو لے کر فلسطین نیتا محمد مکرم بلاوی وپکشی نیتاؤں سے ملنے آئے تھے انہوں نے وپکشی نیتاؤں کو ازرائیل فلسطین یدھو کو لے کر بریفنگ دی تھی ازرائیل کو بھارت ہتیاروں کی سپلائی کر رہا ہے کیونکہ کرگل یدھ کے سمیں ازرائیل نے بھارت کی سہائیتہ کی تھی یہ دعوان بھارت کے ازرائیل کے پورو راجدوت ڈینیل کارمن نے کیا تھا ہلا وہی سے مچنا شروع ہوا انڈیا گڑ بندن نیتاؤں کی اسی بیٹھک میں شامل ہو کر جی ڈیو مہاد سچیو کیسی تیاغی نے بوال کاٹ دیا بیہار اور کیندر کی سرکار میں بی جی بی کے ساتھ دوستانہ نبھا رہی ہے نتیش کمار کی جی ڈیو جس کے ورشت نیتا ہے کیسی تیاغی کیسی تیاغی انڈیا گڑ بندن کے نیتاؤں کی بیٹھک میں شامل ہو گئے تھے اس پر بوال تو مچنا ہی تھا بوال تب بڑا جب کیسی تیاغی نے کہا کہ جنتا پارٹی کے سمیے سے ہم پلسطین کا سمرتھن کر رہے ہیں بھارت سرکار کو اسرائیل کو ہتیاروں کی سپلائی نہیں کرنی چاہیے اسرائیل کو جو مدد یا گولہ بارود دی جا رہی ہے اس کو لے کر کہ آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہو اس پر کیا آپ کا سٹینڈ ہے دیکھیں 1992 سے پہلے کسی بھی بھارت کی سرکار نے اسرائیل کو مانتہ نہیں دیتے یہ نرسنگا راو جی کے سمیے سے یہ پروسس سرو ہوا اور تب ہی سے ہتیاروں کی سپلائی کا کام بھی سرو ہوا یہ کوئی موڈی سرکار نے نہیں کیا ہے لہذا جب میرا ماننا ہے کہ جب نیحتوں پر گولیاں چل رہی ہوں نیحتوں پر ہو رہی ہو یو این کے ریلیزن آ رہی ہو تو ہم کو بھی ہتیاروں کی سپلائی نہیں کرنی چاہیے کسی تیاغی سمیت وپکش کے نیتاؤں کے سائن سے ایک ساجہ بیان جاری ہوا ہے جس میں کہا گیا کہ اسرائیل کی طرف سے گازہ میں کیے جا رہے نرسنگھار میں بھارت قطعی بھاگیدار نہیں ہو سکتا اسرائیل کا کرور حملہ نہ کیول مانفتہ کا اپمان ہے بلکہ انتراشتریہ قانون اور نیائے کے ساتھ شانتی کے صدھانتوں کو بھی کھور اُلنگن کرتا ہے بھارت فلسطین کا سمرتن کرتا رہا ہے ایسے میں بھارت کی طرف سے اسرائیل کو گولہ بارود کی آپورتی نہیں کرنی چاہیے اسرائیل فلسطین کی لڑائی میں نیوٹرل پوزیشن لیتے ہوئے بھی بھارت اسرائیل کی ہتھیار سپلائی سے مدد کر رہا ہے اسی بات کو جیڈیو نے مدد بنا لیا ہے اسرائیل کو ہتھیاروں کی سپلائی بھارت سرکار کا فیصلہ ہے جس میں جیڈیو بھی شامل ہے پھر بھی جیڈیو نے لائن لے لی کہ بھارت کو اسرائیل کی مدد نہیں کرنی چاہیے حالکہ کہ وہ یہ بھی رہے ہیں کہ اس میں سرکار سے الگ کچھ نہیں ہے فلسطینی نیتاؤں سے کئی ایمپیز نے ڈلی میں ملاقات کی ہے اس میں جیڈیو نیتا کیسی تیاغی بھی موجود تھے اس وقت ہمارے ساتھ باتشیت کرنے کے لئے موجود ہیں سر آپ کی ملاقات ہوئی ہے فلسطینی نیتا سے کس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں جو اسرائیل فلسطین گاجہ ان تمام جگہوں پر کر رہے ہیں بھارت کا جو پکش ہے وہ وہاں سے جو اسٹیٹس کو تھا وہ مینٹین کرنے کے لئے بھارت نے یو این کے اندر بھی جو ریلیسوں نے اس میں ساتھ دیا ہے کہ جو قبضے والی جمین ہے مہاں سے ہٹھے ورطمان جو بی جے پی گورنمنٹ لیڈ بائی سری نیند مہدی جی اس کا اوفیشل اسٹینڈ ہے کہ یود بند ہو نمبر تین ودیالوں پر اسپتالوں پر جو بمباری ہو رہی ہے وہ بند ہو پچھلے ہی مہینے بھارت سرکار نے اونچے پیمانے پر دوائیاں فلسطینیوں کو بھیجی ہوئی ہیں تو میرا جو اسٹینڈ ہے یا جو میرا جانا ہے وہ کسی طرح سے بھی کونٹرڈکٹی نہیں ہے یہ اس دور کی جے ڈیو کی لائن ہے جس نے چناف کے این موقع پر انڈیا کٹ بندن کو چھوڑ کر بی جے پی کے ساتھ چناف لڑا چناف میں بمپر جیت کے بعد جے ڈیو اس پوزیشن میں ہے کہ بارہ سانچدوں کی بدولت موڈی کی الپمت سرکار بہومت انجوائی کر رہی ہے موڈی سرکار کے کئی فیصلے سہیوگیوں کی ناراضگی کے چلتے بیک برنر میں جا رہے ہیں سرکار بار بار یوٹن لے رہی ہے لیکن جے ڈیو بینا کسی ہیل حضرت سرکار کے ہر فیصلے کا سمرتن کر رہی ہے موڈی سرکار تین میں جے ڈیو نے ہر اس موقع پر آنکھیں موند کر پی جی پی کا ساتھ دیا جب باقی سہیوگی اڑنگا لگا رہے تھے وقف بورڈ بل پر سرکار نے جے پی سی کے پاس بل پھیج دیا لیٹرل بھرتی بینا آرکشن ہو رہا تھا تب چراغ پاسوان نے راحل گاندی والی لائن لے لی تو سرکار کو بھرتی ابھیان رد کرنا پڑا وقف بورڈ بل مسلمانوں سے جڑا تھا لیٹرل بھرتی میں ایسی ایسٹی او بی سی آرکشن کی اندیکھی ہوئی تب بھی جے ڈیو نے ویرود میں آواز نہیں اٹھائی مانا جا رہا ہے کہ مسلمان اور دلت ووٹ بینک کو میسج دینے کے لیے چراغ پاسوان نے موڈی سے پھر جانے کا خوستہ دکھایا تھا مسلمان ایسی او بی سی ووٹر جے ڈیو کا بھی ووٹ بینک ہے لیکن ان دونوں سوالوں پر نتیش کمار کی جے ڈیو نے ووٹ بینک سے زیادہ گٹ بندن دھرم کا پالن کیا چراغ پاسوان اکیلے محفل لٹک لے گئے دیر سے ہی سہی کہیں چراغ پاسوان کی دیکھا دیکھی نتیش کمار بھی تو نہیں سوچنے لگے کہ چلو کچھ کرتے ہیں شاید اسی وجہ سے کیسی تیاغی کا یہ بیان سامنے آیا ہے کیا اس کے پیچھے کیا وجہ ہے اور کیا پورا معاملہ ہے یہ تو ہم نہیں بتا سکتے لیکن ہم جو خبر ریپورٹ میں دیکھ رہی ہیں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ آپ کو اپنے اس ریپورٹ کے ذریعے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو ہماری یہ ریپورٹ کیسے لگی کمن کر کے ضرور بتائیں اس طرح کی خبریں آگے بھی دیکھنے کے لیے بنے رہیں نیوز تک کے ساتھ